سلسلہ اجداد ایک قلمی ریجسٹری شدہ دفتاویز میں اقبال نے اپنی قومیت سپرو کشمیری پنڈٹ تحریر کی ہے انہوں نے اپنے والد سے سن رکھا تھا کہ ان کا تعلق کشمیری برہمنوں کے ایک قدیم خاندان سے ہے گوت ان کی سپرو ہے اور ان کے جدعالہ جنہوں نے اسلام قبول کیا بابا لول حج یا لولی حاجی کے لقب سے پکارے جاتے تھے محمد تین فوق کے نام اقبال کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ فوق اقبال کے احباب میں سے تھے اور ان کے والد کو بھی جانتے تھے ظاہر ہے یہ اطلاع اقبال یا ان کے والد نے فوق کو دی ہوگی چنانچہ فوق نے اسی اطلاع پر انہشار کرتے ہوئے اپنی کتاب مشاہیر کشمیر جو 1930 میں چائے ہوئی اور پھر اپنے مضمون بانوان ڈاکٹر شیخ سر محمد اقبال نیرنگ کے خیال لاہور اشاعت ستمبر اکتوبر 1932 میں تحریر کیا شیخ صاحب کا کشمیری پنڈٹو کے ایک قدیم خاندان سے تعلق ہے شیخ صاحب کے جدعالہ قریباً سوا دو سو سال ہوئے مسلمان ہو گئے تھے گوت ان کی سپرو تھی دو سال بعد یعنی 1934 میں فوق نے تاریخ اقوام کشمیر جلد اول سائے کی اس کتاب میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ لفظ سپرو پر مزید تحقیق کے لیے انہوں نے اقبال سے رجوع کیا جواب میں انہیں اقبال کا خط محررہ 16 جنوری 1934 موصول ہوا اقبال نے انہیں لکھا کشمیری برہمنوں کی جو گوت سپرو ہے اس کے اصل کے متعلق میں نے جو کچھ اپنے والد مرہوم سے سنا تھا عرض کرتا ہوں جب مسلمانوں کا کشمیر میں دور دورہ ہوا تو برہمنہ کشمیر مسلمانوں کے علوم و فنون کی طرف قدامت پرستی یا کسی اور وجہ کے باعث توجہ نہ کرتے تھے اس لیے جس گروہ نے سب سے پہلے فارسی زبان وغیرہ کی طرف توجہ کی اور اس میں امتیاز حاصل کر کے حکومت اسلامیہ کا اعتماد حاصل کیا وہ سپرو کہلایا سین تقدیم کے لیے کئی زبانوں میں آتا ہے اور پرو کا روٹ وہی ہے جو ہمارے مصدر میں پڑھنا کا ہے والد مرہوم کہتے تھے کہ یہ نام کشمیر کے برہمنوں نے اپنے ان بھائی بندوں کو ازرائے تعریض و تحقیر دیا تھا جنہوں نے قدیم رسوم و تعصبات قومی و مذہبی کو چھوڑ کر سب سے پہلے اسلامی زبان و علم کو سیکھنا شروع کیا تھا جو رفتہ رفتہ ایک مستقل گوت ہو کر مشہور ہو گیا اسی خط میں اقبال تحریر کرتے ہیں دیوان ٹیک چند ایم اے نے جو پنجاب میں کمشنر تھے اور جن کو زبانوں کی تحقیق کا شوق تھا ایک دفعہ امبالے میں مجھ سے کہا کہ لفظ سپرو کا تعلق ایران کے قدیم بادشاہ شاپور سے ہے اور سپرو حقیقت میں ایرانی ہیں جو اسلام سے بہت پہلے ایران کو چھوڑ کر کشمیر میں آباد ہوئے اور اپنی ذہانت و فتانت کی وجہ سے برامنوں میں داخل ہو گئے شوق اقبال کے اس خط کو نقل کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں کہ پنجاب میں سپرو گوت کے چند ہندو اور مسلم خاندان مشہور ہیں اور مسلمانوں میں اقبال کا خاندان جن کے جد عالی سوا دو سو سال ہوئے عالمگیر کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے بہت مشہور ہیں پھر تاریخ اقوام کشمیر جل دوم میں اقبال کے اسی خط کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ پنجاب میں کوئی اور گھر مسلمان سپرووں کا نہیں البتہ ہندو سپرووں کے چند نام انہوں نے کتاب میں درج کیے ہیں اقبال کو اپنے والد کی روایت کی تصدیق کے لیے اپنے اجداد کا سراخ لگانے میں کتنی دلچسپی تھی وہ ان کے مندرجہ زیل خط سے ظاہر ہے جو انہوں نے پانچ اکتبر انیس سو پچیس کو اپنے بیرادر شیخ عطا محمد کو لکھا آپ کا کارڈ مل گیا جس سے بہت اتمنان ہوا الحمدللہ یعنی ذالک جعوید اقبال بلکل تندرست ہے آج پورے ایک سال کا ہو گیا ہے اس کی والدہ آج قربانی دینے میں مشروع ہے آپ اور والد مکرم یہ سن کر خوش ہوں گے کہ مدت کی جستجو کے بعد آج اپنے بزرگوں کا سراغ مل گیا ہے حضرت بابا لول حج کشمیر کے مشہور مشائق میں سے تھے ان کا ذکر خواجہ آزم کی تاریخ کشمیر میں اتفاقا مل گیا ہے وارد مکرم نے جو کچھ اپنے بزرگوں سے سناتا وہ بحیثیت مجموعی درست ہے ان کا اصل گاؤں لوچر نہ تھا بلکہ موزا چکو پرگنا آدون تھا بارہ سال کشمیر سے باہر رہے اور مختلق ممالک کی سیر میں مشروف رہے بیوی کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہ تھے اس واسطے ترک دنیا کر کے کشمیر سے نکل گئے واپس آنے پر اشارہ غیبی پا کر حضرت بابا نصر الدین کے مرید ہوئے بقیہ عمر انہوں نے بابا نصر الدین کی صحبت میں گزاری اور اپنے مرشد کے جوار میں متفون ہیں اب امید ہے کہ مزید حالات معلوم ہو جائیں گے خواجہ آزم کا تذکرہ مختصر ہے مگر یہ مختصر نشان غالباً مزید ان کے شافات کا باعث ہوگا ان حالات کے معلوم ہونے کا سبب بھی عجیب و غریب ہے دیلی یونیورسٹی کے ریجسٹرار الہباد یونیورسٹی سے ڈاکٹری کی ڈکری حاصل کرنے کے لیے ایک کتاب کشمیری تہذیب و تمدن پر لکھ رہے ہیں میں ان کے ممتہینین میں سے ہوں باقی دو ممتہین انگلستان اور آئرلینڈ کے پروفیسر ہیں اتفاق سے ریجسٹرار صاحب کل آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے کسی دوست کو ہدایت کی کہ خواجہ عظم کی تاریخ کشمیر کا قلمی نسخہ میرے مکان پر پہنچا دے وہ شخص قلمی نسخہ تاریخ مذکور کا لایا میں اس وقت فارغ بیٹھا تھا یہی کتاب دیکھنا شروع کر دی دو چار ورک ہی الٹے تھے کہ بابا صاحب کا تذکرہ مل گیا جس سے مجھ کو بڑی خوشی ہوئی غالباً بابا نصر الدین کی اولاد کشمیر میں ہوگی ان سے مزید حالات معلوم ہونے کی توقع ہے اور کیا عجب کہ ان کے پاس اپنے مریدوں کا سارا سلسلہ موجود ہو اقبال کے جدعالہ بابا لول حج یا لولی حاجی کے متعلق اس ماخذ کا علم فوق کو بھی تھا اور اس کا ذلیہ غالباً اقبال خود تھے فوق اپنی تصنیف تاریخ اقبام کشمیر مطبوع انیس سو تین تالس جو اقبال کی وفات کے پانچ سال بادشاہ ہوئی میں تحریر کرتے ہیں سلطان زین العابدین بڑھ شاہ کا زمانہ جو ان کی تخص نشینی سن آٹھ سو چوبیس حجری سے وفات آٹھ سو چوہتر حجری تک رہا میں شیخ العالم شیخ نور الدین ولی کے ارادت مندوں میں حضرت بابا نصر الدین ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ العالم نے اپنے کشمیری اشار میں اپنے اس نامبر خلیفہ کا بہت کچھ ذکر کیا ہے بابا نصر الدین کے مریدوں میں بابا لولی حاجی ایک بزرگ تھے جنہوں نے کئی حج کیے تھے اور بارہ سال تک کشمیر سے باہر سیر و سیاحت ہی میں رہے تھے ان کا اصل نام معلوم نہ ہو سکا لول حج یا لولی حاجی کے نام سے انہوں نے شہرت پائی انہوں نے کئی حج پا پیادہ کیے تھے لول یا لالہ یا لال کشمیر میں پیار یا عزت کا لفظ ہے جیسے بڑے بھائی کو کاک لال کہتے ہیں بطن ان کا پرگنہ آداؤن کے موزہ چکو میں تھا قبول اسلام سے قبل ذات کے برہمن تھے گوت سپر تھی پیشہ ان کا ذراعت کاری اور زمیداری تھا لیکن جب پقر اختیار کیا تو سب باتوں سے کنارکش ہو گئے آپ کی قبر چرار شریف میں آہاتہ مزار شیخ نور الدین ولی کے اندر ہے جہاں ان کے مرشد بابا نصر الدین بھی متفون ہے بابا فوق نے بابا لول حج کے متعلق دیدہ مری کی تحریر دیکھنے کے بعد جو کچھ اپنی طرف سے لکھا ہے ممکن ہے ان کی ذاتی تحقیق پر یا اقبال یا ان کے والد کی اطلاع پر مبنی ہو بہرحال وہ اس سلسلے میں کوئی سنت پیش نہیں کرتے بابا لول حج کا تذکرہ دیدہ مری سے تقریباً ڈیڑھ سو سال بعد ابو محمد حاجی مہی الدین مسکین کی تعلیف تحائف الابرار فل اولیاء الاخیار میں تاریخ کبیر کشمیر انیس سو تین کے رشیوں کے باب میں بھی ملتا ہے روزگار فقیر جل دوم میں شیخ اعجاز احمد برادر زادہ اقبال کے حوالے سے نہ صرف اقبال کے خط محررہ پانچ اکتوبر انیس سو پچیس کا ذکر ہے بلکہ شیخ اعجاز احمد کی سنت پر یہ بھی لکھا ہے کہ اقبال کے بزرگوں کی ایک ولی عارف سے عقیدت ان کے بزرگوں کے اسلام لانے کا سبب اور ذریعہ بن گئی اور یہ اب سے دھائی سو سال پہلے کی بات ہے جب اقبال کے گھرانے میں ایمان و اسلام کی روثنی نمودار ہوئی شیخ اعجاز احمد بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادہ نے اپنے بزرگوں کی زبانی سنا تھا کہ ان کے آبا میں ایک بزرگ نے اتنی مرتبہ پاپیادہ حج کیا کہ ان کا لقب ہی لول حج حج کا عاشق پڑ گیا بابا لول حج کے متعلق مشکین کا بیان دیدہ مریح کی تفصیل سے قدر مختلف ہے بہرحال ہمیں یہ اطلاع اقبال کی تحریر سے ملی ہے کہ ان کے والد نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ شیخ بابا لول حج یا لولی حاجی ان کے جد عالی تھے گوئی پتہ نہیں چلتا کہ بابا صاحب سے اقبال کا رشتہ کس پشت پر جا کر منسلک ہوتا ہے